نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں تھمسرماغ کمبراسی کمبراسی والوں آپ کے طرف خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں آپ بہت اچھے ہیں دل کے اور ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کر سب کی مدد کرنے کی چاہت رکھتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے اور باتیں کرنا باتوں کے تانے وانے بننا کوئی آپ سے سکھے بہت اچھا بولتے ہیں ایک مسکرہت چہرے پہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ساتھ ہی جن سے بھی آپ ایک بار باتیں کر لیں وہ آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں آپ کی باتوں میں ایک چارم ہوتا ہے آپ کے چہرے میں ایک ایسا گلو ہوتا ہے ایسا آکرسن ہوتا ہے لوگ بربس ہی آپ کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں چاہے وہ کمب والے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں دونوں کی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں کومن اور وہ ہے ان کے چہرے کا آکرسن ایکٹریکٹ کرتا ہے سب کو اور ویسے بھی کمبراسی والے سنی کی راسی ہے تو سنی دیو کی جہاں کرپا ہو وہاں بھلا کیوں نہ ہو ہر ایک چیز یعنی آپ کی لائف میں کسی بھی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی اوپر سے کمبراسی والوں کی تو بلے بلے ہے کیونکہ سنی دیو اپنی نجریں اپنی کرپا آپ پر برسانے کو تیار ہیں دو ہزار انیس سے لے کر پورے دو ہزار پچیس تک پورے پانچ سالوں تک آپ کو کریں گے مالا مال اور یہاں سے آپ کی زندگی آگے ہی بڑھنی ہے اور کیسے بڑھنی ہے وہ ہم آپ کو بتلائیں گے جرور بتلائیں گے آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں اور پرسان کیوں کا قارن بھی دیں گے کمبراسی والوں آپ کے لیے ہم بہت سارے خوزیوں کا پیٹارہ آج لے کر آئے ہیں آپ کی منو کامنا پرن کرنے والے ہیں آج ہم ہم کیا کریں گے وہ تو سنی دیو ہیں جو آپ کے اوپر گرپا بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم صرف آپ کو ایک چھوٹا سا راستہ دکھلانے والے ہیں آج آپ پرسان کیوں ہیں اپنی زندگی سے پرسان مت ہوئیے کیونکہ آپ جہاں چاہ لیں گے راستہ وہیں سے شروع ہوگا اور آپ جہاں چاہیں گے وہاں ختم ہوگا بہت ہی سہاسی ہوتے ہیں کمب والے کمب والوں کو باتوں میں الجھانا بہت مسکل ہے کمب والوں کو بہلانا فسلانا بہت مسکل ہے اور یہ راستہ اپنا خود تیہ کرتے ہیں خود بناتے ہیں خود اپنے دم پہ ایک منجل حاصل کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن اکثر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ بہت جلدی ویسے اپنوں کا کیر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے ہی ان کا استعمال کر کے ان کے پیٹھ میں چھوڑا بھوگ جاتے ہیں اور یہی ان کی پریسانی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اور یہ پریسانی آپ کو حلاقی آپ سنبھل جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے آپ اگر ستر کریں گے تو آسانی سے ان سبھی پریسانیوں سے باہر آ جائیں گے اور 2019 آپ کا ہے دوسروں کی باتوں میں مت آئیے سفھلتا روک دیتا ہے یہ چیزیں پہلے بات سمجھ لیجئے پھر عمل میں لائیے دوسروں کی بات صحیح ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کو برگلا رہا ہے اپنی باتوں میں فسا رہا ہے آپ اچھے سے دیکھ سن لیں پھر آگے بڑھیں کیونکہ 2019 میں آپ کی جو ترقی ہوگی وہ ہو سکتا ہے پورا جمانہ آپ سے جلے اور سب سے آگے رہنے پر تو لوگ جلتے ہی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے ہم آگے ہوں آپ پیچھے ہوں لیکن کم راسی والے بہت اچھا بولتے ہیں دوسروں کی باتیں میں یوں ہی مت آئیے آپ دوسروں کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑنے میں سکچم ہے آپ اپنی وانی کے بل پہ اپنی بدھی کے بل پہ اپنے دھن دولت ایسولی کے بل پہ دوسروں کو پروہابیت کرنے میں خود سکچم ہو پائیں گے اگر نہیں ہے تو کیونکہ سنی دیب کی کرپاب ملنے کے قارن آپ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں رنگ سے راجہ بناتے دیر نہیں لگتی سنی دیب کو اگر کرپاب مل جائے تو کم راسی والوں کے ساتھ وہی ہونے والا ہے آگے بڑھئے سنی دیب کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں پیار برسانے کے لیے کرپاب درشتی برسانے کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تو چلیے ہم سب سے پہلے سروات کرتے ہیں دیو گروہ برسپتی آپ کو 2019 میں کیا دینے والے ہیں ایک گیاروے بھاو کا سوامی ہے دیو گروہ برسپتی کم راسی والے اور گیاروے بھاو میں گوچر کا اچھا پھل بھی دیتے ہیں اور یہاں سے دسوے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھن کو بھاو کو دیکھ رہے ہیں رکا ہوا پیسہ آپ کو واپس ملے گا یہ 2019 آپ کے لیے خاص ہے سرکاری نوکری کی پرابتی کرائیں گے سنی دیب کے ساتھ ساتھ دیو گروہ برسپتی بھی اگر آپ ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس جیسے اچھ پد پرابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمیں آپ کے لیے بہت اچھا ہے بیع پار میں بردی ہوگا بیع پار کا بشتار ہوگا سکھ سادھوں میں بردی ہوگا گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ دیں گے دیو گروہ برسپتی اور یہاں سے درشتی دسمنوں پر ہے یعنی دسمن بھی دبے رہیں گے برسپتی کی پوزیسن بہت اچھی ہے لیکن کمراسی والوں اس میں اگر آپ صلاح لے کر ایک پکھراج پہنتے ہیں یا پھر ایک ہلدی کی گاڑ دھارن کرتے ہیں یعنی جب کوئی بھی گرہ اچھا پھل دیتا ہے تو اس میں اس کا رتن دھارن کرنے سے اس کے پھل میں بردی ہوتی ہے کبھی بھی برے گرہ کا رتن دھارن مت کیجئے ورنہ برا پھل میں بردی ہوگا جب دیو گروہ اچھا پھل دے رہے ہیں اچھے زہیں آپ کو اس میں ایک پکھراج دھارن کرنا چاہیے اور وہ پکھراج نہیں پہن پا رہے ہیں کسی کارن بس تو ایک پیلی ہلدی کی گاڑ کچھی ہو سکھی ہو دونوں ہی چلے گی پیلے دھاگے میں گلے میں باہ میں برسپتی بار کی صبح آپ کو دھارن کرنا ہے یا پھر اگر آپ چاہیں تو نت دن کے سر کا تلک لگائیے ہلدی کا تلک لگائیے یہ بھی آپ کو سوٹ کرے گا یعنی دو ہجار انہیں اس میں گروہ کو اور مجبوط کیجئے تاکہ بھر بھر کر اپنی کرپا آپ کے اوپر برساتے رہیں اور اگلے ایک دو مہنے میں ہی آپ کے اوپر اس کا اچھا پھل ملنا شروع ہو جائے گا اور کرپا برسنی ویسے ابھی سے تو شروع ہو ہی چکا ہے لیکن مارچ آتے آتے برسپتی جب اتیچاری ہو جائیں گے تو تبرگتی میں آپ کو لاب دیں گے آپ کا کریئر پھٹا پھٹ آپ کو جوب کی پرابتی کرائے گا دھن لاب دے گا بیہ پار میں ترقی ہونے لگے گا نوکری کی پرابتی ہوگی مکان سکھا ایجوکیشن سب کچھ مل رہا ہے مقدموں میں رہت ملے گی دوسمنوں پر بجے پرابت ہوگی اتنی ساری چیزیں صرف ایک گرہ دیو برسپتی دے رہے ہیں اور آپ کی جیون میں پریشانی کیوں گمراسی والوں حالانکہ 24 جنوری 2020 میں آپ کے اوپر سنی کی سارے ساتھی لگ جائے گی لیکن اس کے پہلے یعنی 2019 میں چکی کمراسی سنی کی راسی ہے اور یہاں پر سنی دیو بھر بھر کر دھن سمپتی دیتے ہیں اور ویسے بھی سنی کی سیدھی چال کی وجہ سے اور اوپر سے سنی ابھی اُدھے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں 19 جنوری کو تو ایسے میں آپ کو بہت پیدا ہوگا دھن سمپتی کا لاب ہوگا کریئر میں پرتشتہ بڑھے گی کریئر میں لاب ہوگا مان سمان بڑھے گا رکے ہوئے تمام کارے پورے ہوں گے بھگوان کا آبھار بیکت کیجئے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو سنی وار کے دن نردھنوں کی سہائتہ کریں اور ان کا دان بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سنی دیو کی کرپا پورے 2019 میں آپ کے اوپر برسنے والی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں راہو کی تو راہو سات مارچ 2019 کو راہسی پریورتن کریں گے اور بیدیس اسطحان پر ہیں اور آپ کی کنڈلی میں پانچ میں بھاؤں میں راہو کی رہنے کے قارن دیب یوک سے آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی کچھ سکھا والے چھتر میں سفلتا ملے گی میڈیکل کے میں سفلتا ملے گی آئی ایس آئی پی ایس جیسے پوسٹ آپ کو مل سکتے ہیں پورپورٹی سے لاب ہوگا جوئے سٹے سے لاب ہوگا اگر آپ اس میں میچول پنڈ سیئر مارکٹ میں پیسے لگاتے ہیں تو آپ کو یہاں سے لاب ہوگا لیکن آپ کو اس میں صلاح لے کر ایک پنہ کے ساتھ گومے 2019 میں جرور دھارن کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اچھ پد کا لاب ہو راہو کے سبھی سریشٹ گنوں کا لاب ہو باقی تمام گرہ اپنے اپنے پوجیسن پر اپنے حساب سے چلتے رہیں گے پھل دیتے رہیں گے لیکن جو تین مین گرہ ہے وہ آپ کے پکچ میں ہے اور آپ پھر بھی پریسان ہیں پریسان کیوں اب آپ کی لائف میں ایک اچھا سا سمیں آنے والا ہے اس سمیں کا صدوپیو کیجئے اور اپنی لائف کو آگے بڑھائیے پورے من سے پورے تن من دھن سے لگ جائیے جیون کو سچارو روپ سے کرنے میں یہ نہیں کی دھن آیا تو یہاں وہاں کر دیئے نہیں دھن کا صحیح جگہ پر کیجئے تاکہ آپ کا بھوی سے میں آپ کو یہ کام آئے تو دوستوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیج لائک کر سبسکرائب کیجئے سیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں آپ کا انتجار رہے گا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ